ایک خبر کے ساتھ رامپور سے خبر سامنے آ رہی ہے آزم خان اور عبداللہ آزم کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے آزم کی وطنی تنجین فاطمہ کو بھی سات سال کی سزا سنائی گئی ہے رامپور کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے تینوں کو سزا سنائی عبداللہ آزم کے دو جنم پرمان پتر کیس میں دوشی قرار دیئے گئے تھے تینوں اور آپ دیکھیں تینوں کو سزا سنائی گئی ہے سات سال کی سزا سنائی گئی ہے آزم خان ان فیملی کو کوٹ میں دوشی قرار دیا عبداللہ آزم آزم خان اور تنزین فاطمہ دوشی قرار دیئے گئے ہیں بیجے پہ بیدھائک آکاش سکسینہ نے مقدمہ درج کر آیا تھا اور دیکھیں آزم خان عبداللہ آزم تنزین فاطمہ تینوں کو سزا سنائی گئی ہے سات سال کی تینوں کو سزا سنائی گئی ہے کوٹ میں سزا سنائی گئی عبداللہ آزم خان کے دو جن پرمان پتر تھے وادی آکاش سکسینہ نے ایک ایف آئی آر پنجی کر آئی تھی کرائیم نمبر چار بٹا انیس جس میں ویویچنا کے بعد چارشیٹ فائل ہوئی تھی دھارہ چار سو بیس چار سو سر سٹ چار سو اڑسٹ چار سو اکتر اور ایک سو بیس بی کے انترگت عبداللہ آزم شریفتی تنزین فاطمہ اور محمد آزم خان کو اس میں آروپی بنایا گیا تھا دورانے ویچاران اس میں سبھی ساکشے پیش کیے گئے پروسیکیوشن دوارہ اور ڈیفینس دوارہ بھی اپنی صفائی پیش کی گئی عدالت نے آج ججمنٹ سنایا ہے تینوں لوگوں کو اس میں دوشی مانتے ہوئے دوش صدق کیا گیا ہے اور سزا کے معاملے میں بھی کنوکشن کے پوائنٹ پر سننے کے بعد انہوں نے میکسیموم سات سال کا پنشمنٹ دیا ہے جس کے علاوہ تین سال کا پنشمنٹ ہے اور لگ بگ پندرہ ہزار روپے جرمانہ ہے سبھی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی اور سمواند آتا امپال ہمارے ساتھ جلکے ہیں امپال کیا کچھ اپنیٹ سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ سات سال کس پورے معاملے میں سزا سنائی گئی ہے کیا ان کو آج ہی جیل لے کر جائے جائے گا کیا کچھ اپنیٹ سامنے آ رہی ہے اس پورے معاملے میں بلکل آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یوپی بائیس جین جیو سکس تری پائیپ کی جو پولیس کی ایک بیلورو ہے اسی بیلورو سے آزم خان آزم خان کی پتنی اور آزم خان کے بیٹے اب دلدہ آزم کو یہاں سے جیل لے جائے جائے گا آپ سوچئے جس طرح سے ان کو دوسی مانا دوسی ماننے کے آدے گھنٹے کے بعد ان پر سزا کا اعلان ہوا آئی پی سی کی دھارہ چار سو بیس چار سو سڑ سٹ چار سو اٹسٹ چار سو اٹسٹ چار سو اکھتر اور ایک سو بیس بھی میں الگ الگ سجائے ہیں اور سجا تو سب میں ایک پرابر ہے لیکن اس میں جو زرمانے کی رقم ہیں جیادہ تر آئی پی سی کی دھارہ چار سو بیس چار سو سٹ چار سو اٹسٹ چار سو اٹسٹ ایک سو بیس میں دس ہزار ہے اور کچھ میں دو ہزار کا بھی زرمانہ دیا گیا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر اب کوٹ میں تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب آزم خان جیسے ہی کوٹ سے باہر نکلیں گے اسی بلوروں کے مادیم سے رامپور کی جیلا جیل لے جائے جائے گا اور پولیس نے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اپنے درستوں کو دورائے تیرائے چورائے رامپور کے اس سمیں ان شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آزم خان کئی بار بیدھائیت رہ چکے ایک بار سانسات رہ چکے ہیں جب جب ستہ ہوتی ہے تو وہ اپنے رسوک اور اپنے نام اور کام کے لیے جانے جاتے ہیں تو ایسے میں جب آج جو ان کو سجا ہوئی ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کو جاننے کے لیے بہت سارے لوگ اتسک ہیں آپ سوچیں اتنا پورس ہونے کے باپ جود بھی کلیکٹیڈ پرسر میں اب بھی بھی مجھاروں ایسے لوگ ہیں جو ان کو ایک جھلت دیکھنا چاہتے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں کوئی سلام کرنے کے لیے کوئی سیلیٹ کرنے کے لیے لیکن ایسے بھی تمام سارے لوگ ہیں آج آزم خان کو وہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب سجا کے بعد وہ کوٹ سے نکلیں گے تو باہر کس طریقے کا مومنٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے کس طریقہ کمنٹس ان کی طرف سے ہوتا ہے اور میڈیا کے جو تمام سارے سوالات ہیں ان کو کس طرح سے آزم خان آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم ہینڈل کرتے ہیں تو انہیں سب چیزوں کو لے کر بہت سارے لوگ آج دورائی پر تیرائی پر چورائی پر رامپور کی سڑکوں پر جہاں جہاں سے آزم خان کو گولیرو جیب کے ماتےم سے رامپور کی مکھ سڑک سے لے کر جائے جائے گا تو وہاں پر بہت سارے لوگ ان کی یہ جھلک پانے کے لیے بیچین ہیں اور آج انہیں دیکھنے کے لیے بیچین ہیں ان کے جو ابھی روزن پکش کی عدیوقتہ ہیں ابھی ہم نے ان کو بھی سنا انہوں نے بھی جو پچھلے دنوں 27 اکتوبر کو ماملے میں سجا ہوئی تھی تو وہ جیل کے اندر انہوں نے وقت بتایا تھا وہ سارا وقت اس میں انکروب ہوگا اور جتنا وقت اب بچے بات ان سب چیزوں کو لے کر اب آگے کتنی اور سجا ان کو بھگتنی ہوگی جیل میں اس پر بھی سبی کے نظر بنی ہوئی بلکل اومپال اور دیکھیں آگے آگے کیا کہا جائے کہ اس پورے ماملے میں ویسلا ہوگا کیا ہائی کورٹ کی طرف روک کیا جائے گا اس کو لے کر کسی طرح کا سنکیت ابھی فیلال مل رہا ہے کیا دیکھیں آسم خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھ کو تمام ساری چیچوں میں فسایا گیا ہے مجھ کو انصاف نہیں مل رہا ہے حالانکہ کئی بار انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کورٹ پر بھروسہ ہے لیکن اب دیکھیں اس آدیس کے خلاب وہ اپیل کریں گے اور ان کا قانونی حق بھی ہے تو اپنے اس حق کو لے کر بڑی عدالت میں چیلنج کریں گے اور پہلے بھی ستائیس اکتوبر کو جب ہیٹ اسپیس ماملے میں ان کو سجا ہوئی تھی تو اسی سجا کی اپیل جب انہوں نے کی تو اس اپیل میں ان کو نردوس قرار دیا گیا وہ بری ہو گئے تو ان کو تمام ساری چیزوں کو لے کر جو بھروسہ ہے اس بھروسے میں کتنا دم خم کے ساتھ وہ اس سجا پر اپیل کرتے ہیں اور اس اپیل پر جو دلیلیں ان کی طرف سے دی جائیں گی جو دلیل کوٹ کو ان کے عدیوقتاؤں کی طرف سے دی جائیں گی اس میں کتنا دم خم سے آزم خان کو راہت ملے گی یہ تو اس وقت کا وقت بتائے گا لیکن ابھی ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے دو عرضی جنم پرمال پتر کو لے کر کے سوار ٹانڈا بیدھائک بنے اور پھر وہاں پر جب شکایتیں ہوئیں شکایتوں کی جانچ کی آج جب آزم خان آزم خان کی پتنی تنجین فاطمہ ان کے بیٹے عبداللہ آزم پر آئی تو وہ اتنے برے فسے کہ پہلے تو ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسی ٹھہرائے گیا اور اس کے بعد ان کو سجا دی گئی ہے اور ہر IPC کی دھارہ 420, 460, 480, 471 میں جیادہ تر 7 سال کی سجا لیکن جو ان پر ضرمانہ کی رقم ہیں وہ ایک دھارہ میں 2,000 روپے لگائی ہے باقی سبھی میں 10-10,000 روپے کا ضرمانہ سنائے گیا ہے تو تمام ساری چیزوں کو لے کر جو ان کے انویائی ہیں جو ان کے حقت ہیں اور وہ لگاتار اتنا ہوچوم لگائے ہوئے وہ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزم خان میڈیا کو کیا جواب دیتے ہیں آزم خان آج کی سجا پر کیا بولتے ہیں اب ہر کوئی آزم خان کو سننا چاہتا ہے کیونکہ کی کیس کا تو اپنا پیسلا سب کے سامنے آ گیا سب نے سن بھی لیا لیکن اب ہر کوئی اس سکس کو اس سکسیت کو جاننا چاہتا ہے جو رامپور میں آٹھ نو بار سے بیدھائک رہے ہیں ایک بار سانسد رہے ہیں محمد علی جوہر جیدیالے کی کلپتی ہیں تو ایسی چیزوں میں جب ان کو سجا ہوئی ہے تو ہر کوئی یہ دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے کہ جن کا اتنا بڑا رسوک جب جب ان کی ستہ ہوتی تھی تب کیا تمام ساری چیزیں ہوتی تھی یہ سب کسی کو بتانے اور جتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن ستہ پریورتن کے بعد سے تمام ساری چیزوں کو لے کر جب شکایتیں ہوئی اور شکایتوں کی جانچکی آج آئی تب ان کا پورا پورا پریبار کس طرح سے مگرموں میں بھتا اور اس کے بعد اب آج جس کیس میں آزم خان کے بیٹے سجا ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر ہر کوئی ان کو سننا چاہتا ہے آزم خان آج کی سجا کو لے کر کیا کہیں گے آزم خان آج کی سجا کو لے کر ان کے پر جو بیٹے ہیں آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیں گے فیلال بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری آج ان کو ان کے جو کرتے تھے اس کی سزا ملی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ آگے بھی جتنے ان پر جو مقدمے ہیں جو اس طریقے کے ہیں اس کو سزا ان کو اور ملے گی جس طریقے سے جو لوگ ان کو کل جو ان کے ساتھ تھے آج وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ آزم کس بھرم کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ پہاڑ پوری طریقے سب چکنا چور ہو چکا ہے تو ان کو اگر وہ ساتھ پہ تو اس میں کوئی احسا ہو دی ہے دوہزار چوبیس کے موسیقی